بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دانش ملیق ناظرین آج ہم بات کریں گے عالمی سطح پر پاکستان کی بڑھتی ہوئی جو اہمیت ہے اس کے تناظر میں اور پاکستان اسی صورتحال کے حوالے سے مستقبل میں ان چند ممالک میں شمار ہوگا کہ جس کی ہاں اور نام دنیا کی قسمت کے فیصلے ہوں گے اور آج کی گفتگو اور یہ جو مختصر سا ایک تجزیہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے یہ ہم دلائل کے ساتھ اس پر بات کریں گے اور پھر آپ پر ہم سوال چھوڑیں گے کہ کیا ہم نے جو آپ کے سامنے گفتگو کی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے اور آپ اپنی رائس کا بھی اظہار کومنٹس کی صورت میں کر سکتے ہیں ناظرین گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے چند لکات آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر انہی پر روشنی ڈالتے ہوئے اور پاکستان نے کس طرح سے ان سے نپٹا اور پاکستان کی اہمیت کیا ہے پھر اسی پر ہم گفتگو کریں گے پہلا نکتہ پاکستان واحد مسلم ایٹمی طاقت دوسرا گوادر تیسرا پاکستان کی جگرافیائی اہمیت اور اس کے بعد مسلم دنیا میں اہمیت اور اس کے بعد دہشتگردی اور اس کا صفایہ ناظرین پاکستان مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے اور پاکستان نے جن حالات میں ایٹمی بم بنایا وہ بھی اپنے اندر ایک کمال کی جو ہے وہ پاکستان کی طاقت وہ پاکستان کی عوام کی طاقت کا بھی مظاہرہ ہوتا ہے یعنی پاکستان نے جن مشکل حالات میں یہ سب کچھ کیا اور پاکستان ایٹمی طاقت بنا ناظرین ایٹمی ہم تو پہلے تو یہ دواگوہ ہیں کہ کبھی ایسی نوبت نہ آئے کہ یہ ایٹم بانگ چلے لیکن پاکستان کیونکہ ہتے میں توازن جو اسکری توازن ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے طاقت کا توازن برقرار رکھنا ضروری ہے اور یہی بات جنگ نہ ہونے کا سبب بھی ہے تو پاکستان کی یہی قوت جو ہے وہ ہمیں یعنی جو ہمارا دشمن ملک ہے پڑوسی ہے اس حوالے سے بھی وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہم طاقت کے حوالے سے اس کے برابر ہیں اچھا ایک حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بیرونی طور پر یعنی ہم مکمل ایک محفوظ ترین ملک میں ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا جیغرافیہ ناظرین پاکستان جیغرافیہی لحاظ سے ایک بڑے اہم حطے میں واقع ہے پاکستان کے مشرق میں انڈیا ہے پاکستان کے شمال میں چین مغرب میں اگر ہم دیکھتے ہیں افغانستان ہے ایران ہے اور جنوب میں بہیرہ عرب ہے جیغرافیہ کیوں اہم ہے آپ دیکھیں کہ مسلم دنیا اکثر جو مسلم مالک ہیں وہ پاکستان کے مغرب کی طرف ایک نہ ہتم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے مسلم دنیا اور پاکستان انڈیا کے سامنے ہے یعنی آہینی دیوار کی صورت میں ہے اور ایک مضبوط ملک یعنی اسکری حوالے سے مضبوط ملک ہے تو پاکستان کا جیغرافیہ بڑا اہم ہے اگر ہم شمال میں دیکھتے ہیں تو چین ہے اور چین اگر ہم کہیں کہ مطلب معاشی سپر پاور ہے تو یہ غلط نہ ہوگا تو چین مستقبل میں ایک بہترین اور مطلب امریکہ کے اگر اس سے آگے نہیں تو اس کے ہمپلہ ضرور آ جائے گا اور معاشیت کے حوالے سے وہ بڑا ایک اہم ترین ملک اس وقت بھی ہے تو چین کی معاشیت ظہر ہے جب معاشیت اس کی مضبوط ہوگی تو وہ اسی صورت مضبوط ہوگی جب وہ ٹریڈ کرے گا اور ٹریڈ کے لیے آسان راستے جو ہے وہ بڑے اہم ہوتے ہیں اور وہ راستے جس پہ کم لاغتا ہے تو آپ سب کو معلوم ہے کہ ہوائی راستے سے تجارت کرنا ایک مہنگا جو ہے وہ کام ہوتا ہے اور زمینی راستہ اور سمندری راستہ جو ہے وہ کم ہرچ ہوتا ہے تو اس وقت جو چین جس جگہ پہ موجود ہے تو اگر وہ بحری راستے سے جو تجارت ابھی بھی کر رہے ہیں اور اگر افریقہ اور مشرقہ وسطہ تک تجارت جو کرتا ہے اس میں ہاسا خرچہ آتا ہے ایک تو خرچہ زیادہ آتا ہے دوسرا تیس دن کا کم از کم تیس دن کا جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے چین کی بندرگاہ سے افریقہ یا مشرقہ وسطہ تک جو چینہ کا مال ہے وہ لے جانے میں تو اس حوالے سے سی پیک بڑا اہم ہے جگرفیہی امیت کو مدنظر رکھتے ہوئے اور گوادر کے حوالے سے جو پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے تو چین جہاں تیس دن میں مشرقہ وسطہ اور افریقہ کے موالک تک پہنچتا تھا اب وہ مستقبل میں اور انقریب یعنی اگر کہا جائے کہ تین سال کے بعد یہ گوادر پورٹ جو ہے وہ اس پہ امد و رافت کا سلسلہ اور وہاں پہ بحری جہاز لنگر انداز ہونا شروع ہو جائیں گے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ بہت سے تیزز اس کے مکمل کر لیے گئے ہیں اچھا یہی سی پیک جہاں چین کو بہت پیدا دے گا کیونکہ چین ایک طرف تیس دن کا عرصہ اس کو درکار ہوتا ہے ابھی مال لے جانے میں اور اس کی بندرگاہ تک جو ہے وہ پہنچنے میں وہی جب سی پیک کی صورت میں پاکستان میں ہنجراب کے راستے جب یہ تجارت ہوگی تو دو ہزار کم از کم کم اپیش جو ہے وہ دو ہزار کلومیٹر کا یہ راستہ ہوگا جس پر بڑی تیزی سے کام جاری ہے اس کے بہت سے روٹس جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیے گئے ہیں اس کی وجہ سے چین کا مال دو دن میں یا ناظرین دو دن میں صرف دو دن میں یعنی گوادر پورٹ تک پہنچائے گا کہاں وہ تیس دن کہاں وہ دو دن اچھا دو دن میں گوادر پورٹ تو پہنچے گا لیکن دو دن کے بعد مشرق وستہ کی جانب جو ہے وہ آدھا دن لگے گا مشرق وستہ میں سعودی عرب یمن امان اردن دبئی متحدہ عرب امراض یعنی یہ سارے جو ممالک ہیں اور ایران بھی پاکستان کے ساتھ ہے یعنی یہ مال جو ہے اگر اندازہ لگایا ہے جو ہے افریقہ اور مشرق وستہ میں تو چین کا مال جو تیس دن میں پہنچ رہا ہے وہ صرف کم از کم تین دن میں پہنچ جائے گا یعنی یہ اتنا اہم پروجیکٹ ہے سی پیک تو اس سی پیک کی وجہ سے پاکستان مستقبل میں پانچ سے دس سالوں میں ایک معاشی قوت بن کر ابرے گا تو یہ ہم بات اس پر کرنا چاہ رہی ہیں یعنی معاشی حوالے سے ایک تو ہم نے پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کیا کہ اسکری حوالے سے تو ہم مضبوط ہیں ہی یعنی بیرونی جو ہے ہمیں کوئی حطرہ نہیں ہے اسکری لحاظ سے ہم ایک مضبوط ملک ہیں اور ہمارے پاس ایک مضبوط فوجی طاقت ہے اب معاشی حوالے سے ہم پیوچر میں یعنی پانچ سے دس سالوں میں ایک معاشی قوت بھی بن جائیں گے اور چین کی تجارت کا اگر کہا جائے پچاس فیصد سے زائد انحصار جو ہے وہ سی پیک کے اس روٹ سے ہوگا اور پاکستان کے رستے گوادر سے جو ہے وہ تجارت ہوگی اور گوادر میں انٹرنیشنل لیول کا ائرپورٹ بھی بن رہا ہے جو کہ دو تین سال کے عرصے میں جو ہے اس پہ کام شروع مطلب اس کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس پہ عام دور افت شروع ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں اگلے پوائنٹ پہ پاکستان کی مسلم دنیا میں اہمیت کی بھی تو آپ دیکھیں کہ مسلم دنیا میں پاکستان شروع سے ہی بڑی اہمیت رکھتا ہے پاکستان نے بہت سے ایسے مواقع میں مسلم دنیا کی مدد کی ہے تو لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مجودہ حکومت ہے اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارا جو کام کرنے کا انداز ہے مسلم دنیا میں وہ بڑا تیزی سے اجاگر ہو رہا ہے یعنی ہم ایک مسلم دنیا کے اہم ترین ملک آگے تو تھے ہی لیکن اب تیزی سے ہم بہت زیادہ متحرک ہے انہوں نے 48 گھنٹے کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے کچھ دنوں کے دوران انہیں ایران سعودی عرب کے دورے کیے امریکہ بھی امریکہ کو بھی اعتماد میں لیا امریکہ کے حوالے سے پاکستان کو اہمیت ملنا یہ بھی نہایت ایک ہشگوار ہے اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے یہ بہت ہش آئین بھی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم دنیا میں ہم مزید اہمیت پاکستان کے علاوہ مسلم دنیا کے جو ممالک ہیں وہ 53 یعنی 53 ممالک ہیں جو آزاد حیثیت سے مسلم دنیا میں شمار ہوتے ہیں ان 53 ممالک میں پاکستان ایک انتہائی اہم ترین ملک ہے اور اب اس حوالے سے جیسے ہم اسکری حوالے سے تو مضبوط ہیں اور اب ہم مسلم دنیا میں جو کشیدگی ہے اس کے ہاتمے کے لیے بھی ہم متحرک ہیں تو اس حوالے سے ہماری اہمیت جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں دشتگردی کے حوالے سے یعنی دو حوالے ہم نے بلکہ تین حوالے ہم آپ کو دیئے ہیں اور اس پہ دلیل بھی ہم نے دیئے ہیں جیسے سی پیک کی صورت میں ہم معاشی قوت بن جائیں گے اسکری قوت ہم ہیں یعنی بیرونی ہمیں کوئی حطرہ نہیں ہے اور اس حوالے سے آپ یعنی مسلم دنیا کی بات کی ہم نے تو اس پہ بھی ہم ایک مضبوط ملک کی حصیت سے اور ایک اہم تری ملک کی حصیت سے اپنے آپ کو منوا رہے ہیں سفارتی حوالے سے اچھا اب بات کرتے ہیں دشتگردی کے حوالے سے اور جس طرح سے ہم نے اس کا صفایہ کیا یہ بھی ایک اپنے اندر ایک مثال ہے اور دنیا میں اس کی مثال کئی اور ہمیں نہیں ملتی ناظرین مجھ جیسے بہت سے نوجوان ہوں گے جنہوں نے اپنے سکول لائف میں اور کالج لائف میں ایسا دور بھی دیکھا ہے کہ جب ہم جیسے ہی ٹی وی آن کرتے تھے تو پاکستان میں دو تین دماغوں کی خبر جو ہے وہ آتی تھی جس میں سینکڑوں جو ہے وہ لوگ شہید ہو جاتے تھے اور پاکستان اس جنگ میں ستر ہزار سے زہد قیمتی جانے جو ہے وہ گوا دی ہیں تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ پاکستان ایک ایسا ہتہ بن چکا تھا کہ جہاں پہ روز کے دھماکے ہوتے تھے لیکن پھر پاکستان کی فوج پاکستان کی قیادت نے ایسا کام کیا کہ پاکستان نے دشتگردی کا صفایہ کر دیا اور پاکستان دنیا کا واحد ملک بن چکا ہے کہ جہاں پہ دشتگردی تو بڑے پیمانے پر ہوئی لیکن اس سے چھٹکارہ بھی حاصل ہم نے کر لیا آپ دیکھیں افغانستان میں ہم سے پہلے کہ وہاں پہ حالات خراب ہیں شام کی صورتحال دیکھ لیں عراق کی صورتحال دیکھ لیں اور بھی بہت سے ممالک ہیں تو وہاں پہ دشتگردی ہے لیکن وہ ممالک اس سے چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکے لیکن ہم نے نہ صرف چھٹکارہ حاصل کیا بلکہ دنیا میں امن کے حوالے سے کوششیں بھی کی اور اس وقت دنیا میں پاکستان کا مقام بلند ہو رہا ہے اور پاکستان امن کا گیوارہ بن چکا ہے تو ناظرین یہ وہ پوائنٹس تھے جس پر اظہار کرنا ضروری تھا اور ہم نے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اب آپ ہمیں کومنٹس کر کے بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کون سے پوائنٹس آپ کے مائنڈ میں بھی ہیں اور کیا ہم نے یہ بات صحیح کی ہے یا غلط کی ہے یعنی عسکری حوالے سے ہم مضبوط ملک ہیں معاشی حوالے سے ہم فیوچر میں سی پیک کی صورت میں ایک عبرتی ہوئی معاشیت کے حوالے سے اہم ملک بننے جا رہے ہیں اور دہشتگردی کے حوالے سے ہم نے بہت کام کیا اس حوالے سے ہم ملک میں امن آ چکا ہے تو ساری بات کا جو حلاسہ ہے وہ نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے جہاں مطلب پہلے مسلم دنیا کے ساتھ تعلقات کو ایک اثر نو انداز میں پیش کیا اور نہ صرف امریکہ جیسی یعنی ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ امریکہ جیسی جو سپر پاور ہے اس کے ملک میں بیٹھ کے کوئی لیڈر اسی ملک کے حوالے سے کہے کہ ہم نے آپ کا ساتھ دیکھ کر گلتی کی تو ناظرین یہ وہ کامیابیاں ہیں اگر ان کا سلسلہ جاری رہا تو انقریب پاکستان واقعے میں ایک عظیم ترین قوم بن کر اور ایک عظیم ترین ملک بن کر دنیا کے نقشے پر ابرے گا ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے آپ کی قیمتی رائے ہمارے لئے انتہائی مقدم ہے مزید حبروں کے لئے اور مزید ایسی انفرمیشن سے ریلیٹڈ ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے السلام علیکم